ایک طرف اسرائیلی سے نا غازہ میں موجود ہماس کے ٹھکانوں کو تباہ کر رہی ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماس کی ٹاپ لیڈرشپ کو بھی ٹھکانے لگانے کے لیے ساؤتھ غازہ سے لے کر پورے عرب ورلڈ میں آپریشن آل آؤٹ شروع کر دیا ہے اور جانتے ہیں اس بار نیتنیاہو نے ہماس کی ٹاپ لیڈرشپ کے خاتمے کا ذمہ موساد کو نہیں بلکہ اسرائیل کی ہی سیکیورٹی ایجنسی شن بیٹ کو دیا ہے آخر کیسے دنیا کے الگ الگ کونوں میں چھپے ہماس کے سینئر لیڈر اور ٹاپ کمانڈر کا دی اینڈ ہوگا اور کیوں بینجمن نے انٹرنیشنل آپوریشن کی کمانڈ شن بیٹ کو دی ہے دیکھئے اس رپورٹ بھلے ہی دنیا کی نظروں میں اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن گازہ میں جاری ہو مگر سچ تو یہ ہے کہ پردے کے پیچھے نیتنیاہو نے ہماس کے خلاف پلان بی کو بھی ایکٹیف کر دیا ہے جانتے ہیں گازہ کے علاوہ عرب ورلڈ کے باقی دیشوں میں گدر مچانے کے لیے ہماس کے ٹاپ کمانڈروں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے نیتنیاہو نے اپنے شاتر ایجنٹوں کی بریگٹ کو عرب کے تمام دیشوں میں بھیج دیا ہے ویسے تو اسرائیلی خوفیہ ایجنسی موساد کے نام سے ہر کوئی واقف ہے موساد مشکل سے مشکل آپریشن کو کتنی آسانی سے انجام دیتی ہے یہ بھی ہر کوئی جانتا ہے مگر موساد کی طرح اسرائیل میں ایک سیکیورٹی ایجنسی ہے جس کا نام ہے شن بیٹ اور یقین مانیے موساد کی طرح شن بیٹ کے بھی شاتر ایجنٹ مشن ایمپوسیبل کو پوسیبل کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں درسل اسرائیلی سیکیورٹی ایجنٹ شن بیٹ کے چیف کا ایک آوڈیو میسیج سامنے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کی آپ کو بتا دے کہ شن بیٹ کے سیکریٹ ایجنٹوں نے ہماس کی سینئل لیڈرشپ کی ہٹ لیس بھی تیار کر لی ہماس کے ٹاپ کمانڈر اور بڑے نیتا کہا چھپے کہا ان کا ٹھیکانہ اس کی پڑتال بھی قریب قریب پوری کر لی گئی انتظار ہے تو صرف سہی وقت کا جیسے ہی موقع ملا شن بیٹ کے خوفی ایجنٹ پلک جھپکتے ہی دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے جس طرح نیتن یاہو نے شن بیٹ کو آپریشن آل آؤٹ کی ذمہ داری دی ہے اس سے یہ ساف ہو چکا ہے کہ دکشن گازہ میں موجود ہماس کی ٹاپ کمانڈر تو مارے جائیں گے بلکہ کھازہ کے ساتھ ساتھ دنیا کے الگ الگ دھولوں میں چھپے بیٹھے ہماس کے نیتاؤں کو موت کے خاٹ اتار دھتا ہے ہماس کے ٹاپ کمانڈروں کا آنت تائے بھی آر بود ٹیوی نین پارت واش موسیقی 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 موسیقی